بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں سجاد ایبانہ ان کا سوال ہے اسیرم نیم کی میننگ اینڈ کا یہ نام رکھ سکتے ہیں نیڈ گائیڈنس اینڈ اگر وہ اسٹوری بیان کر دیں جو ان صحابی سے منصوب ہے تو شکریہ اسیرم نام یہ بالکل ہم رکھ سکتے ہیں اسیرم دراصل یہ اسرم کی تصغیر ہے اور اسیرم کے منع آئیں گے چھوٹی تلوار کاٹنے والی تلوار اسیرم یہ ایک صحابی کا نام گزرا ہے اور ان سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے حجت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عموماً لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ اس آدمی کے بارے میں بتاؤ کہ جو جنت میں داخل ہوگا لیکن اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو جب لوگ ان کو نہ پہچان سکتے تھے تو پھر حجت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود پوچھتے تھے کہ وہ کون ہیں تو حجت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسیرم ہیں ان کا اصل نام عمر بن ثابت تھا اور قبیر بن عبدالعشل سے وہ تعلق رکھتے تھے تو یہ وہ تھے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی یعنی این وقت میں اسلام لائے اور جہاد کے اندر شریک ہو گئے واقعاً کہ یہ ہے کہ شروع شروع میں یہ اپنی قوم کے سامنے اسلام لانے سے انکار کیا کرتے تھے لیکن جب غزب احد کا موقع آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو ان کی اسلام کی طرف رقبت ہوئی اور آپ علیہ السلام کے پاس آکر انہوں نے جہاد میں جانے کی شریکہ درخواست کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور تلوار لے کر چل دئیے چنانچہ یہ لوگوں کی صفوں میں گئے اور اور بہت زیادہ دل جمعی کے ساتھ اور بہت دلیدی کے ساتھ انہوں نے وہاں پر جنگ کی اور لڑے اور براخر زخمی ہو کر کے نیچے گر گئے جب ان کے قبیلوں کے لوگوں نے اپنے مقتولوں کو وہاں پر تلاش کرنا شروع کیا تو وہاں پر یہ جو اسیرم صحابی تھے حضرت عمر بن ثابت ان کو بھی وہاں پر دیکھا اور ان کو دیکھا کہ یہ زخمی پڑے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ تم تو تم اپنی قوم کی حمایت کے لئے آئے ہو یا اسلام کے متاثر ہو کر کیا آئے ہو تو انہوں نے اپنا واقع بیان فرمایا کہ میں اسلام سے متاثر ہو کر آیا ہوں اسلام کی طرف میری اغرقبت ہوئی تھی اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا میں نے ایمان لائیا تھا اور میں نے تلوار لے کر اسی وقت میں میں جنگ کے اندر آ گیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا تذکرہ کیا گیا اور اسی وقت انہوں نے دم توڑ دیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں یعنی وہ جنت اہل جنت میں سے ہیں چنانچہ ان کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور صرف اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد فوراً یہ جنگ کے اندر شریک ہو گئے تھے اور وہیں پر شہید ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کا جو لقب تھا وہ اسیرم تھا اور اصل نام ان کا عمر بن ثابت تھا یہ اسیرم نام ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں اس میں اسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقد فاللہ عالم